الحمدللہ الحمدللہ وحدا اللہم صلی وسلم علی سید الرسول و خاتم الانبیاء اللہم صلی علی محمد و علی محمد بیش بان کرو بیش بان کر دیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد كما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد و علی محمد كما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید رب اسرح لی صدری ویسر لی امری وحلل وقذتا من لسانی يفقه قولی واجعلی بزیرا من اخنی رب زدنی علما رب زدنی حلما رب زدنی فقما اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاین آمنوا بمثل ما آمنوا ثم به فقد اهتدوا وان تولوا فاینما هم في شخاق فسیکفیکهم اللہ وهو السمیع العليم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم توبا لمن رآنی وآمن بیم وطوبا صدر مرات لمن لم یرنی وآمن بیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تنس سن نار مصری من رآنی او رہا من رآنی بندہ مکی مدینہ تو دور ہو بے دل مومنہ دا دور نہیں ہو سکتا یہ لفظ فزن کرنا دی میں نات کہا اینا لا شعورن ہو سکتا جہوے بغدہ سے حاباد دل اندر جہوے بغدہ سے حاباد دل اندر توبیت عبادت سرورن ہو سکتا داہر جڑے سے حاباد ملکرنے کدی چہرے تنورن ہو سکتا ہر قسم دی حمد و سانا اللہ سبحانہ وتعالی دی پاک ذات واسطے خاصے بشمار لا تعداد انگرد ردو سلام امام الانبیہ سجد الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ دی ذاتِ تجبہ مقدشات متخرہ موزمہ وات خاصے جیت وکار سامین حضرات دوست و بزرگ و بھائیوں قابلِ قدر وادی برہترہ موززات مکرمات مو بین و بیٹیو اللہ سبحانہ وتعالی دشانِ عدیم رب العالمین نے چودویں سلانہ عظمتِ صحابہ وہلِ بیت کان فرنسین رشل قدی شعالت نصیب فرمائیے دعا گو ہم اللہ میری حاضری تستشبہ بابدی تشریف آوری قبول فرمائے بالخصوص فدیلت الشیخ وری کامل وکیلِ صحابہ وہلِ بیت حضرت مولانا قاری محمد افضل عزیزی شاہر ففیدہ اللہ تبارک و تعالی مطان اللہ بطول حیاتی اور اُنہ دیگر جماعتِ رفقہ معابنین اور منتظمین جمع داران جنہیں بڑی مہینت بڑی کوشش کاوش دینا اس کو بصورت کا انفرنس پروگرام دائینِ قادِ تمام انتلاعوں فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی دی بارگاہِ آلی اندر دعا ہے اللہ سبحانہ دی مہینت محبت پیار اس کوشش اور کاوش اس نیکی نو اللہ قبول فرمائے دنیا آخر دی اندر عصت اور کامیابی دا باشت بنائے سب کے حدو آمین زیبقات سمینہ درات میرے دن میں بہترم شیخ مرتضی اجزدانِ شاہر اور شیخ کاری محمد افضل عزیزی شاہر حفیدہ ہم اللہ تبارک و تعالی جو میرے دن میں موضوع لگایا وہ ہے عقائدِ شہابہ تمہیں انشاءاللہ الرحمن آپ نے موضوع دے تند گدار ساتھ تُسا احباب دے خدمت اندر گوشت گدار کرنگا دعا کی دیئے اللہ شرح صدر فرمائے نیکی اور عبادت سمجھ دے کچھ بیان کرن دی توفیق آتا فرمائے جو میں بیان کرا تُسی شمعات فرماؤ اللہ سبحانہ و تعالی میرے سمیت تمام احباب انہوں پول جنگی عمل کرن دی توفیق آتا فرمائے اور اللہ محبوب پیغمبر علی صلاة والسلام دے صحابہ اکرام جیسا عقیدہ اللہ اونہ جیسا مینوں تونوں ایمان نصیر فرمائے خالق کی کائنات نے مال کی کائنات نے قرآن کریم اندرہ ساتھ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکھا سونے اعلان کردو لوگو فَإِن آمَنُوا بِمِتْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شَفَا فَسَيَقْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِينُ عَلِيمُ ایمان دادا وکرنے والو اپنا عقیدہ صحابہ جیسا بناؤو اپنا ایمان صحابہ جیسا بناؤو اگر تو ہڑا عقیدہ تو ہڑا ایمان محبوب پیغمبر علی صلی اللہ وسلم دے صحابہ جیسا بن دائے گا اللہ سبحانہ وتعالی وہ عقیدہ قبول فرمائے گا حضرات میں بات علی العلان کہنا چاہنا حضرات علی وزی رسیرت بات اردہ کرنا چاہنا بابان کے دوہرے بات کرنا چاہنا توجہ کی دیئے اللہ دیس جدی قسمیں جب تک عقیدہ ابو بکر جیسا نہیں ہوئے گا عمر فروغ جیسا نہیں ہوئے گا عثمان زنرین جیسا نہیں ہوئے گا جب تک عقیدہ سیدنا علی جیل مرتضی جیسا نہیں ہوئے گا جب تک عقیدہ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام دیسا صحابیات جیسا نہیں ہوئے گا تب تک کوئی عقیدہ اللہ قبول نہیں فرمائے گا حضرات محترم سوال پیدا ہندائے صحابہ دا عقیدہ کیوں مطبر ہے صحابہ دا عقیدہ کیوں آلہ صحابہ دا عقیدہ کیوں مطبر صحابہ دا ایمان کس واسطے میرے تو علیواتی آئیل اور نمونہ ہے سنیے بڑی محبتی بات کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات خود صحابہ دا عقیدہ دوست فرمائے میرے آقا نے خود صحابہ دی تی تھی ہے صحابہ دا مائم صحابہ دا ایمان صحابہ دی سوچ اور صحابہ دی محبت توجہ فرمانا حضرات صحیح جامعہ ترمجیدہ حدیثت جوا ارد کرنا چاہنا صحابہ دا عقیدہ کیوں موت برہے صحابہ دا عقیدہ کیوں آلہ صحابہ دا عقیدہ کیوں ایڈیل صحابہ دا عقیدہ کس واسطے نمونہ ارد کیتے ہیں کہ صحابہ دی عقیدہ دی تربیج و ترسلات میرے محبوب پیغمبر نے فرمائیے کس اندازنا او دراتیان نہ سننا صحیح جامعہ ترمجیدہ حدیثت جوا سجدنا پیار عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہما باردہ حدیثت جوا بیان کر دینے پڑی توجہ چاہاں گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کیا دی دیئے بولو بولو حمد کرو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلاة والسلام ایک سواری کے تشریف فرما میرے آقا دے پیچھے سجدنا پیار عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وعدہ حضرات رہاں تیان نہ سنی میرے پاک پیغمبر نے کیسے دن سادیاں دیتیاں آقا نے کیسا عقیدہ بنایا آقا نے کیسا ایمان بنایا اور لوگ ادھرہ پیار نہ سنیے حبیبِ گبریاء علیہ الصلاة والسلام فرما دینے امیرے پیارے صحابی عبداللہ سنیے لو انا الاممہ لو اجتماع تعلان یا ذر روکا بشیئن لم یا ذر روکا بشیئن اللہ قد کتب اللہ لکا حدیث للخواب نے امام الانبیاء علیہ الصلاة والسلام فرما دینے وَإِذَا سَعَلْتَ فَسْتَ عَلِلَّهِ وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَ عِنْبِ اللَّهِ بات مختصر کر آئے اللہ دے فاتھ پیغمبر امام الانبیاء جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے عبداللہ اپنا عقیدہ بنا لے اپنا ایمان مضبوط کرنا توجہ کری لحوریاء اور میں بات کہنا چاہنا اللہ دیس جدی قسمیں عدلات میں بات احتدیش سے نمت طورت کرنا چاہنا آج دے اہل الحدیث دا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو میرے محمد کریم دا عقیدہ آج دے اہل الحدیث دا وہی عقیدہ جو اللہ دی رحمت نال میرے نبی دے صحابہ دا عقیدہ امام الانبیاء جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے عبداللہ اپنا عقیدہ بنا لے اپنا ایمان مضبوط کر لے پوری کائنات جمع ہو دائے پوری کائنات اتفاق اتحاد ہو دائے پوری کائنات اتفاق برمائد ہو جائے اور پوری کائنات اتفاق برمائد ہو جائے امام الانبیاء جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے ساری دنیا مل کے تیرا نقصان کرنا جائے تیروں تنگی دینا جائے پرشان کرنا جائے دکھ دینا جائے میرے پاک پیغمبر ارسلام فرما دینے عبداللہ ساری دنیا مل جائے اگر اللہ منظور نہیں تیرا بال بھی کو ٹیڑا کر سکتا بولو صحابہ دا عقیدہ ہے میرے آقا نے سلام فرما دینے ساری دنیا جمع ہو جائے تیرا بال بھی ٹیڑا نہیں کر سکتا تیروں نقصان نہیں دی سکتا تیرے پرشان نہیں کر سکتا اللہ 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 حضرات راتیان نہ سنئے جو عقیدہ میرے آقا نے سمجھایا وہی عقیدہ جنابِ عبداللہ بن عباسدہ اور وہی عقیدہ جنابِ فروقی آدم رسول اللہ عنہ باردادہ سنئے سی مخاردی حدیث پاک اللہ دے پاک پیغمبر امام والانبیاء جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی نے آقا داد حضرات میرے آقا داد دوسرے خلیفے امیر المومینی سیدنا فیار عمر بن خطاب رسول اللہ عنہ باردادہ سنئے بیت اللہ دا تواف کر دیا کر دیا حجرِ سویدس ہم نے آئے نہیں تھی حجرِ سویدس سلام کی تدرات کی کہنے کے انی آلم انکہ حجر انی آلم انکہ حجر لا تضرر ولا تنفع ولولا انی رعیت رسول اللہ یقبل گا ما قبلت گا امام الانبیاء جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرِ سویدس ہم نے پیارے سیحابی پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ باردادہ فرمان لگے حجرِ سوید میں جاننا تیری اسوید بہت زیادہ ہے تیرا شان بڑا تیرا مقام بہت زیادہ ہے حجرِ سوید میں جاننا وہاں تو بڑا قیمتی پتھر لے کر سن لے اللہ میرے عمر فرمان لگے لا تضرر ولا تنفع حجرِ سوید نہ تو نقصان نہ مالی کے نہ تو نفع دا مالی کے عمر بن خطاب دا قیدہ سنئے حجرِ سوید نہ تو نفع دے سکنا ہے نہ نقصان دے سکنا ہے نہ کچھ بگاڑ سکنا ہے نہ میرا فیدائی کر سکنا ہے وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولِ اللَّهِ يَقَبِّلُ تَمَا قَبَّلُ تُوْقَائِ پیارِ فروقِ آزام فرمان دین حجرِ سوید اس واسطے تینوں اسلام کرنا اس واسطے بوسے دینا اس واسطے تری قدر کرنا اس واسطے تینوں چمیا کرنا کہہ لگے حجرِ سوید سن لے اگر میرے محمد کریم نے تین بوسے نہ دیتے ہندے عمر قدی بھی تیرے قریب نہ جاندہ حجرِ اسوید نفِ نقصاندہ مالک نے اللہ دی ستنے گوابنا گھینہ جانا لوگو ایمان اپنا ٹھیک کر لو اگر حجرِ حجرِ اسوید نفِ نقصاندہ مالک نہیں اللہ دی قسمِ ایرانی فروضے بھی نفِ نقصاندہ مالک ایرانی فروضے اے قبرادیاں تیریاں اے قبراد پتھر اے قبراد گھلاب اے قبرادیاں چدرہ اے قبراد گھنبت اللہ دی ستنے گسمیں اگر نفِ نقصاندہ مالک حجرِ اسوید نہیں اے ساریاں اے درابٹیریاں تے قبراد پتھر بھی نفِ نقصاندہ بولو مالک الحمدللہ الحمدللہ اتفاق کیسے ہو گیا سورج انہوں گرہم لگ گیا سیابانا جنہیں نینے مسلمانوں انہیں جللہ کر دے انہیں کہ دیکھو جی نبی پاک دے بیٹے دی وفادی وجہ تو آج سمارے سورج انہوں گرہم لگ گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی اقید تصریف فرمائی پیرا آقا فرمائی سیابا سن لو انہیں شمت والقمر آیتان من آیات اللہ لا یقصیفار لی موتی حدن و لالی حیاتی دوسری حدید الفاظ نے انہیں شمت والقمر آیتان من آیات اللہ لا یقصیفار لی موتی حدن و لالی حیاتی اللہ دے پاک بغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی سن لو یہ آسمان دا چانت سورج یہ اللہ دیو دون شانیہ بڑیاں وڑیاں دون شانیہ بڑیاں سلام فرمائی انہیں گرہیں لگ گندے نہ کسے دے جدی کی دانتا لوگے نہ کسے دی موت دانتا لوگے سنو سنو دیکھے ہوئے گا چاندنے گرہیں لگ جائے سورجنے گرہیں لگ جائے بڑی اجلاب پرشانیاں بڑیاں بڑیاں گلہ لوگ بڑے بڑے پروپوگنڈے اور تراتہ دا کیدہ بڑیاں جس عورت میں حملے جر عورت بچہ جنوالی انہوں لٹنا نہیں جائے دا بچہ ٹیڑا ہو جائے گا بچہ بیمار ہوئے گا بچہ باز ہوئے گا ہاں جی جنوارے اگر وہ بچی بچہ دینوالے انہوں بیٹھنے دینا اس طرح دی حرکتہ حضرات اردہ کرنا چاہنا میرے محبوب پیغمبر صحابہ دا قیدہ بنایا صحابہ دا سوچ بنایئے صحابہ دا ایمان بنایا لوگوں سن لو آسمان دے تانو رسولے دے گریندہ کسی دی ستیجی را بھی تعلق ہوئی نہیں اور کسی دی موت را بھی تعلق ہوئی نہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ماشاءاللہ خطیب پاکستان ولی اکامل شیخ الحدیش حضرت مولانا قاری محمد اکبر السل صحیف حفیدہ اللہ عز و جل تشریف لے آئے میں اپنی باتوں نے کروز کرا حضرات سنئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیابہ دا قیدہ بنایا سن لو سیابہ دا قیدہ موتبر سیابہ دا ایمان موتبر کیوں کیوں طریبیت اور قیدہ دی صلاح محبوب پیغمبر نے فرمائی ہے نہیں سمجھا ہی ایک اور آدی سنئی ہے سید بخاری دیدی شفا کے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیابی سیدنا پیار معات بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرمادے لوگو قُن تُرِد فَن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ ماریہ فَقَالَ يَعْمَا عِلْتَدْرِِمَ حَقُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ عِبَادِيَ عَلَى اللَّهِ قُلْتُو اللَّهُ عَلَى وَرَسُولُهُن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاقہ ایک سواری دے تشریف فرمانے پیارے معاد بن جبر میرے آقاد رضیب میرے آقاد پیتھے بیٹھے اللہ پاک پیغمبر امام اور انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمدن معاد یہ دیا رسول اللہ حق فرمدن ہر تدری ما حق اللہ علیہ وآلہ عبادہ اے میرے پیارے معاد کیا جاننا ہے اللہ دا حق بندیاں تکی بند آئے وما حق العبادی اللہ اور بندیاں داک اللہ تکی بند ہے حضرت 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 پیارے معاد بن جبر رسول اللہ وآلہ وسلم کے دنیا کا سونیا اللہ بہتر جان دینے اللہ دا رسول بہتر جان دینے اللہ دے پاک پیغمبر امام اور انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علیہ وآلہ عبادی حق اللہ علیہ وآلہ عبادی حق اللہ علیہ وآلہ عبادی اے یابدوہو غلا یشرکو بھی شیئی آم آقا فرمادن اے معاد اللہ دا حق بندی آتے بند آئے توجہو اللہ دا حق میرے تیرے تے بند آئے اللہ دا حق بندی آتے بند آئے میرے آقا فرمادے نے کہ لوگ بندے اللہ دا حق بندھ اندر کس نے شریق تھیرانا بولا کس نے شریق تھیرانا الحمدللہ میرے نبیریں سے عباد عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی عبادت اگر کوئی بھی شریک نہیں وہ بدنی عبادت ہوئے حضرات وہ لسانی عبادت ہوئے وہ مالی عبادت ہوئے قلبی عبادت ہوئے سے عباد عقیدہ ہے کہ اللہ دی عبادت دے اندر اور کوئی شریک نہیں الحمدللہ میں تحبی سے نیبتو طور دبا کرنا چاہنا آج دیا حل الحدیث ابھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی عبادت اگر کس نے بولو شریک کیتا جا سکتا حضرات رجل میں ساریاں عبادتان ملائی کی کنساتیں ساریاں عبادتان ملائی کی کنساتیں جس صدیبہ نائی ہوئی ساری کائناتیں انہوں کا دی موتنی اور صداری حیاتیں انہوں کا دی موتنی ساریاں عبادتان ملائی کی کنساتیں جس صدیبہ نائی ہوئی ساری کائناتیں ہر ایک چیز ہوتے قدر قدیر رفضان او سنو جو قدر قدیر حضرات رکھنا جنا ٹھیک ساڑھا پوجھنے دہا کے او سارا بنو ٹھیک ساڑھا پوجھنے اللہ دہا کے ٹھیک ساڑھا پوجھنے دہا کے او سارا بنو جن سان پیدا کی تنال ساڑھے بابنو روزی جا بھی جمعہ جو پچھا ہم دہا سبنو حریمت خبیر سبی عم بصیر رب دان او سنو جو قدر قدیر اللہ گھدھا تیان سنئے اللہ دیا بندیا تو اللہ دی پیچان کر غور نال اپنے وجود تیان کر جن نے پین پیدا کی تاو دی شانن بیان کر گندی بوند بیچ کی تی تو دی تامیر رب دان او سنو جو قدر قدیر یاد کر پہلیاں پرانیاں تو بھی تیاں رین دیچ تیرے لئے خوراں کا پیدا کی تیاں اور دا سون تیرے والوں کیوں باد نہیں تیاں بدو بدی بدی کر تیری تو قصیر رب دان او سنو جو قدر قدیر اور تینوں شیر تو سنے دوالا سی کھلایا سی خوبوالی گودوے چتینوں بیٹھلایا سی کارا کارا پیارا تینوں سینے نہ للایا سی سنی تیرے پارے دی کی تی تا دبیر رب دان او سنو جو قدر قدیر اور تین رات تیرے لئے بنایا ہے پیار یاد دینے کر کم رات سمیں تو بیچار یاد پھر دینی اللہ دا تو شکر گودار یاد بڑا تو نلائک ججی ملے نا نصی رب دان او سنو جو قدر قدیر سنو سی ابا دا کی دا اللہ دیا کم آویت کسے نو کلام نہیں اللہ دیا کم آویت کسے نو کلام نہیں او تھے دا ممارنے دا کسے دا بھی کامنے پیرہ اولیاء و امبیاء و دا مقامنے چھوٹا وڈا او دے دربار دا فقیر رب دان او سنو جو قدر قدیر او دا سینہ پیرہ تینوں نفقی پوچاونا او جیڑے آپ ڈبئے نہ پار کی لگاونا او پلہ پڑئے نہ دا جو دوزخن جاونا انہ کی حداد دینی آپ جو شریر رب دان او سنو جو قدر قدیر عقیدہ صحابہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان توجہ سیدنا حضراء پیارِ علی جل مرتضاء رضی اللہ عنہ و عردہ سی جام ترمجی اندر وائک موجودے میرے پاک پیرمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمتِ اقدس اندر حاضر ہوئے کہنے ناکہ سنے اما بڑا پرحسانو سنو وہ علی مشکل کو شاہ کہنے والو اور یا دی مدد نعرے لانے والو اور یا گوست مدد نعرے لانے والو سنو میرے علی کہنے لگیا آنکہ سنے میں بڑا پرحسان علی کی پرحسانیاں بن گئی ہیں کتنے آنکہ سنے میں فلادہ بھی کردہ دینے فلادہ پیسے دینے فلادہ کردہ دینے کردہ لینوالے بڑے تنگ کردے پرحسان آنکہ سنے آنکہ سنے بڑا پرحسان اور لوگوں سنو اللہ بھی عزت رکھا بنا کے کہنا چاہنا جڑا مشکل سنو جڑا مشکل کو شاہ ہوئے او پرحسان ہندہ بولو ان پرحسانی کو آن دی ترمزیدی چھئی عدیش صفا کے الحمدللہ میرا وہی عقیدہ جو میرے پیارے علید عقیدہ ہے رضی اللہ عنہ باردہ آنکہ سنے آنکہ بڑا پرحسان فلاں بھی تنگ کردہ فلاں بھی مطالبہ کردہ فلاں دے پیسے دینے فلاں دے رکم دینے میرے آقا نے اے نہیں اکھیا علی تو تو آنکہ مشکل کو شاہے میرے آقا نے اے نہیں سرمایا علی تو تو آنکہ مشکلہ لکرنے میں نے یاد آیا بابا سمسام رحمت اللہ اللہ جی تھے مردے کل اندر لیٹی ہو دی کبر دے کروڑا رحمت اللہ عدل فرما ایک بڑا پیارا جملہ بول دی اندر سندے بے وکوفہ کون سنڈائی دعایاں تیری آئے رب بھی نہ کیڑا کرے مشکل کو شاہیاں تیری آئے جنوں تو مشکل کو شاہ کہے وہ تے آپ مشکل وچ پہ آئے اوڈیاں نواتے تییاں بیچ کر بو بلا دے گھیری آئے حضرات بابا سمسام بڑے پیاری کل کرتے ہیں کہیں گے خامے ہڈاوے خسم دا آکھا مٹکے خیرمو رنڈنگ رن گنڈی وانگنے مشکل کا دائیاں تیری آئے اور لوگو درات یا نہ سنئے میرا یہ دعویٰ میرا ایمان تابی سے نیمد طورتے کل کرنا چان اللہ دی قسمیں آج دیا حلال حدیث موری عقیدہ جو نبی نے صحابہ عقیدہ جو میری عریدہ عقیدہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دنہ کا سونے آئے فلان فلانہ کردہ لوگ بڑے پریشان کردے ہیں بے پاک بے غمبر امام الانبیاء اسلام فرمادے ہیں میرے علی اے دعا جا دے کر کسرتان دعا پڑھیا کر اللہم اکثینی بھی خلابی کا انحرامی کا واغنی بھی فضلی کا من سوا کریں اے دعا کسرتان پڑھیا کر ہار نماؤتن پڑھیا کر شبو روت پڑھیا کر لیلونہار پڑھیا کر شبو شام پڑھیا کر میرے پاک بے غمبر علی اسلام فرمادے ہیں میری علی اے دعا وہاں پڑھیا کر اللہ دے ہم انتہ کریا کر اللہ دے سماجتہ کریا کر اللہ نو پوکاریا کر اللہ کل مددہ سوال کریا کر میرے پاک بے غمبر علی اسلام فرمادے ہیں میری علی اللہ کل دعا وہاں کریا کر اللہ تیرے کر دے دا بند و بس فرمائے گا سنئے میرے پیار علی کیا لگے لوگوں نبی دی دعا انہوں یاد کر لیا نبی دی فرما انہوں یاد کر لیا اور مرزانہ بار بھر کستردن پڑیا کرنا اللہم مقفینی بھی حلالی کا انحرامی کا واغنی بھی فضلی کا منصیوا اللہ مالی تیرے کر دعا کرنا اللہ حلالوں سے برکت فرما دے اللہ حرام کو بچا لیا لوگوں علی دی دی دعا میں دا نتیجہ روڑے گڑھ گڑھانے دا نتیجہ اللہ سبحانہ وتعالی نے علی دی کردے دا بند و بس فرما دیتا ہے عرض کرنا چانا ہے میرے علی دا مشکل گشا کونے بولا کونے میرے علی دا مشکل گشا میرا اللہ آج دے اہل الحدیث مشکل گشا بھی میرا کلہ اللہ میرا وہی عقیدہ جو میرے علی دا عقیدہ صحیح مسلم دی حدیث ہے حضرت علی جلمرطدہ رضی اللہ عنہ و اردہ حضرات آپ میرے کے ساتھی میں پیجھے ابو الحیاج آت اصدینوں فرما لگے جا چلا جا میں تنہوں اس مشکل تروانہ کرنا چاہنا میں تنہوں کو تارگر دینا چاہنا میں تنہوں کو سوچ دینا چاہنا میں تنہوں پروگرام دیکھنا پیجھنا چاہنا جو تارگر میرے محمد کریم بینو آنات خرمایا سی جو مشکل مینو ملیا جو پلین مینو ملیا جو پروگرام مینو ملیا آج وہی پروگرام میں تنہوں دینا چاہنا علی جی کیا پلین ہے کیا پروگرام ہے کی تارگٹ ہے علی فرما لگے جا اگر کوئی تصویر آئے مٹا دینا اگر قبر اچھی نظر آئے انہوں گرا کے برابر کر دینا میرے پیار علید عقیدہ ہے پکی قبر جائد ہے بولو بولو پکی قبر جائد ہے اچھی قبر جائد ہے الحمدللہ جو عقیدہ میرے علی دا وہی عقیدہ جدی آل الحدیث دا عرص بن مالک رضی اللہ نے فرمایا نحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یجسس القبر و این یبنی علی و این یقاد علی پیار عرص بن مالک دا فرمانے الوگا صلو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے قبر و پختہ بھی نہ کیتا جائے قبر و پکیاں نہ کیتا جائے میرے آقا نے منع فرمائے قبر اوپر گمبت نہ بلایا جائے نبی نے منع فرمائے قبر دی مجاوری بھی نہ کی دی جائے جو میرے محبوب پیغمبر دا آخری سیابی ایک سو دس ست ہجری اندر فوت ہوئے ہیں ابو طفیل عامر بنباسلہ بن عبداللہ لیسی حضرات ایک سو ست سال عمر گداری ہے میرے محبوب پیغمبر دے ایک سو سال دنیا تو گیا ہے اللہ دی صدیقہ سے میں کوئی دی صحابی پکی کبر نہیں بنوانوالا کوئی دی صحابی مجاور نظر نہیں آئے گا کوئی دی صحابی بمبت بنانوالا نظر نہیں آئے گا کوئی دی صحابی انہ لیڈا دی پودا کرنے والا نہیں نظر آئے گا کوئی دی صحابی انہ ٹوٹے چھتنا دی پودا کرنے والا نظر نہیں آئے گا کوئی دا بھی دا صحابی یہ نہ کریا کہ چھلیا دی پودا کرنے والا میں آئے گا صحابہ بھی ایمان والے صحابہ دا عقیدہ مضبوط ہے الحمدللہ میرا وہی عقیدہ جو میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دا عقیدہ فرمال کے قائنات نے فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنَتُمْ بِهِ فَقَدِهِ دَدَو وَإِنْ اتَوِلَّوْا فَإِنَّمَا هُمُ كِسْتِقَاقَ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ایمان والو اپنے عقیدہ صحابہ جیسا بناو پھر عقیدہ قبولے پھر ایمان قبولے پھر محبتہ قبولنے اگر صحابہ جیسا عقیدہ نہیں کوئی عمل کوئی نیکی اللہ نے قبول نہیں کرنی الحمدللہ میں دعویٰ کیتا ہے اہلِ حدیثِ عقیدہ صحابہ جیسا ہے باقی جو محاملات نے گنگار ہر انسانیں کمی کتائی ہر انسان دے اندر الحمدللہ میرے جماعتِ عقیدے دے اندر خرابی نہیں ہو سکتی دعا ہے اللہ تعالیٰ زدگی شان والی دے دے موت اللہ ایمان وننصیب فرمائے صحابہ جیسے سوچ ایمان محقبت عقیدہ اللہ نصیب فرمائے حقوقو لہذا استغفر اللہ لی غلقن والسائر المسلمین والمسلمات آخر دعوانا الحمدللہ رب